پلس اور انتظامیہ کے ٹیم میں موقع پر موجود ہیں کھائی سے تمام لاشوں کو باہر نکالا جا رہا ہے اترا کھنڈ سے یہ اس وقت کی بڑی خبر بڑی جھانکاری آپ کو دے رہے ہیں پیتھورہ گڑ کے منسیاری میں بڑا حقصہ ہوا ہے منسیاری بلوک کے ہوکرا کھائی میں گری بولورو حاسم آٹھ لوگوں کی موت کی خبر پولس اور انتظامیہ کی ٹیم موقع پر کھائی سے کئی لاشوں کو نکالا گیا باہر مندر درشن کے لیے جا رہے تھے سبی لوگ پولس اور انتظامیہ کی ٹیم موقع پر موجود منسیاری بلوک کے ہوکرا میں کھائی میں گری بولورو پیتھورہ گڑ کے منسیاری میں بڑا حادثہ ہوا ہے اور اس حاسم آٹھ لوگوں کی موت کی خبر اس وقت دکھت خبر آپ کو بتا رہے ہیں منسیاری بلوک کے ہوکرا میں کھائی میں گری بولورو بریکنگ نیوز لگاتار آپ کی ٹیوی سکرین پر حادثہ میں آٹھ لوگوں کی موت کی خبر اس وقت آ رہی ہے پولس اور انتظامیہ کی ٹیم موقع پر موجود منسیاری بلوک کے ہوکرا میں کھائی میں گری بولورو بلوورو تو اتراخن سے بڑی جانکاری اس وقت آپ کو دے رہے ہیں بیتھورہ گڑ کے منسیاری میں بڑا حادثہ ہوا ہے منسیاری بلوک کے ہوکرا میں کھائی میں گری بولورو آسما آٹھ لوگوں کی موت کی خبر بھی ہے پولس اور انتظامیہ کی ٹیم موقع پر ہیں کھائی سے کئی لاشو کو بہا نکالا گیا ہے مندر درشن کیلئے چاہ رہے تھے سبی لوگ تو حاصل میں آٹھ لوگوں کی خبر ہے کہ ان کی موت ہو چکی ہے پولس اور انتظامیہ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے منسیاری بلوک کے ہوکرا میں کھائی میں گری ہے بولورو تکھائی میں گرنے سے یہ حادثہ ہوا بیتورہ گڑھ کے منسیاری میں یہ حادثہ ہوا ہے بڑا حادثہ سامنایا ہے جہاں آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے پولس انتظامیہ کی ٹیم موقع پر موجود ہے تمام لوگ وہاں اب پہنچے ہیں اور بیتورہ گڑھ کے منسیاری میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے اس بڑے حادثے میں آٹھ لوگوں کی موت کی خبر ہے منسیاری بلوک کے ہوکرا میں کھائی میں جا گری بولورو کار حاصل آٹھ لوگوں کی موت کی خبر تو پولس اور انتظامیہ کی ٹیم موقع پر موجود پہ تھورہ گڑھ کے منسیاری میں بڑا حادثہ ہوا ہے منسیاری بلوک کے ہوکرا میں کھائی میں گری بولورو کار آٹھ لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے اس گھٹنا میں حادثے میں آٹھ لوگوں کی جان جا چکی ہے کہا جا رہا ہے پولس اور انتظامیہ کی ٹیم موقع پر موجود ہے منسیاری بلوک کے ہوکرا میں کھائی میں کار جا گری تو بڑی خبر اس وقت پہ تھوڑا گڑھ سے آ رہی ہے جہاں بڑا حادثہ ہوا ہے اور بڑی جانکاری اس وقت آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ منسیاری بلوک کے ہوکرا میں کھائی میں جا گری کار بولورو میں حاسم آٹھ لوگوں کی موت کی خبر بھی اس وقت آ رہی ہے پولس اور انتظامیہ کی ٹیم موقع پر موجود اور رامانو جو فون لائن پر اس وقت ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رامانو جس طرح سے حادثہ ہوا پیتھوڑا گڑ میں منسیاری میں کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس دیکھیں منسیاری میں یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی ابھی جو فوری طور پر جانکاری ملی ہے چونکہ دلہ موقع پیتھوڑا گھر سے کافی دور پر ہے اور یہ پریٹا کی ستھل ہے منسیاری اور یہاں پر پولیس پرساسن ایس دی آرک کی ٹیم پہنچی ہے بچاؤ ریسکیو کا آپریشن چل رہا ہے اور ابھی چونکہ یہ بھی بتایا گیا کہ تھوڑا سا موسم بھی بدلہ ہوا ہے تو ایسے میں جو پرساسنی کا دکاری ہے جو ریسکیو آپریشن کی ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہے اور جو یاتری گھائل ہیں ان کو اسپطال بھیجا جا رہا ہے ایمبولنس کو بھی روانہ کر دیا گیا ہے چونکہ کافی ہائٹ کا یہ ایڈیا ہے اور یہاں موسم بھی تھوڑا سا تھند رہتا ہے ایسے میں ہر بات کے مدنے نظر جو بھی پاسبل ہے وہ پرساسنی کا دکاری وہاں موقع پر کر رہے ہیں اور تھوڑی دل پہلے جب دکاریوں سے باتچیت کی تو ان کا کہنا ہے کہ جو اور جانکاری ہے ایکسیڈنٹ کو لے کر وہ جھٹائی جا رہی ہے بلکل تو ایکسیڈنٹ کو لے کر جانکاری جھٹائی جا رہی ہے لیکن بہت دکھت خبر کیونکہ حادثہ بہت دردناک ہے آٹھ لوگوں کی موت رامانو جس میں اب تک ہو چکی ہے بلکل اس میں آٹھ یاتریوں کے جو ڈیتھ ہے وہ ہونے کی بات سامنے آئی ہے لیکن ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ چونکہ ابھی پوری جو جانکاری ہے اس کو لیا جا رہا ہے اور کہاں کہاں کہ وہ یادری تھے کس طرح سے تھے اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل جانکاری پرشاہتنی کجکاری موقع پر پہنچ کر جھٹا رہے ہیں اور جس طرح سے چونکہ منسیاری کا جو پورا ٹیرن ہے جو پورا علاقہ ہے اس کو اگر آپ پر ایٹرن کے نظریت دیکھتے ہیں تو وہاں پر آوا گمن کافی زیادہ رہتا ہے تو ایسے میں جو پرشاہتنی کجکاری ہیں وہ اس بات پہ بھی نظر رکھے ہوئے کہ جو گھائل ہیں ان کو کیسے جو نیرس وہاں کے ہاسپٹل سے ان کو پہنچایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اور اس کے آپریشن کو تیج کیا جائے لیکن جس طرح سے حاصل ہوا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مندر درشن کے لیے لوگ جا رہے تھے کون لوگ تھے کیا ایک ہی پریوار کے لوگ تھے کوئی جانکاری اس کو لے کر بلکل یہ بتایا جرور گیا کہ یہ سبھی جو یاتری تھے یہ مندر کے درشن کے لیے جا رہے تھے وہاں پر اسٹھانی مندر بھی ہے اور چکہ جب تھوڑی دیر پہلے ادھکاریوں سے اس بارے میں بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ چکہ یہ جو پہلی ان کی کوشش تھی کہ فرسٹ ریسپانڈر کے ٹون پر اسٹی آرہ پور پولیس کی ٹیم وہاں پہ پہ پہنچے اور پورے گھٹنا کا آپریشن جلدی سے جلدی کیا جائے اس پر فوکس ہے تو باقی ایک ہی پریوار کے تھے یا وہ آج پاس کے گاؤں کے تھے اس کو لے کر کے پھر آجلہ مکھیالے کی جو ٹیم ہے وہ جانکاری لے رہی ہے بلکل تو لگاتار جانکاری جھٹائے جارے بہت شکریہ رامانوج ہمارے ساتھ جونے کے لیے تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے